من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عبادہ اللذین استفاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بذکر اللہ تطمعن القلوب صاحبان آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ مجھے کافی مہینوں سے میرے عباب دوست اور کچھ ہماری بیٹیاں بینیں ان کا بھی ایک مطالوہ تھا ویسے میں کوئی اتنا بڑا اس طرف میرا خیال نہیں ہے اور نہ میں کوئی ایکسپیلٹ ہوں تجربکار بھی نہیں ہوں لیکن بارالن لوگوں کا حسن نظام کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو کافی رابطے ہو رہے تھے کہ ایک آدھ کوئی ہفتہ میں ایسا دن ہونا چاہیے جس میں یہ آج کل کی یہ روحانی مسائل ہیں ہمارے مثلا یہ گھروں میں بے برکتی ہے نہوستیں ہیں اس کے علاوہ بے اتفاقی ہے رزق کی کمی ہے اور پھر دیکھیں ان حالات سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اللہ اور رسول کے فرامین کے حساب سے تو میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سور اراد کی اس میں اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر جو ہے اسی سے اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے یہ نہیں تو یہ جو آج کل ہمارے ہاں مسائل ہیں پہلے ہی کافی مسائل ہیں لوگ غربت کی جو لکیر سے نیچے جا چکے ہیں پھر آج کل حالات گورنمنٹ کی خصوصی میربانیاں اور نواز سے ہیں جو ہے یہ اوپر وہ جو ایک کریلا اور پھر نیم چڑھا وہ اس کا کام کر رہے ہیں تو میں مختصر کہنا چاہتا ہوں اس سب کا حل جو ہے سب سے پہلے تو ہی ہے کہ کنات جو خداوند عالم عطا فرمائے اس پہ کنات کریں صبر اور شکر کریں تو اللہ فرماتا ہے جب تم شکر کروگے لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ عطا فرماؤں گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا شکر ہم سمیتے ہیں کہ تب بھی کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ دولت ہو اور اس کی ریل پھیل ہو نہیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی حساب ہیں اس طرف میں جاؤں گا تو پھر بعد جو ہے وہ رہ جائے گی تو میں کہنا چاہتا ہوں ان کی دیوئے زید رزق پر جتنا بھی ہے اس پر شکر کریں اس نے جو ہمیں سانس دی ہیں جو منٹس اور سیکنڈ ہمارے زندگی میں عطا فرمائے جو صحت دی ہے اس کے اب شکر جو ہم سے عدا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کوشش کر رہے کہ پاک رہیں پاک و پاغیزہ رہیں طہارت میں رہیں کم از کم یہ ہے جب بھی آپ پیت الخلا میں جائیں واشروم میں جائیں اس کے بعد کوشش کریں وضو کریں اگر وضو نہ بھی کریں تب بھی ہاتھ مو سعید ہو کہ اس تنجہ جو ہے آقام اعتہارت کے اس پہ عمل کریں اور اس کے بعد بہت آج آسان سا نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہر آدمی کو تقریباً یاد ہے آزان اور عقامت اپنے گھر میں بلند آواز سے کہیں جب بھی نماز پڑھیں پہلی بات یہ ہے کہ واجبات پہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے نماز پڑھیں پورے پانچ وقتوں کی نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس نماز سے پہلے آزان اور عقامت بلند آواز سے کہی جائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کافی سارے مسائل لے کہ لوگ مختلف آتے رہے تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو اور زیادہ نوست ہیں زیادہ خرابی ہے گھر میں آزان اور عقامت بلند آواز سے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے اور آزان اور عقامت اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ اپنا وطیرہ بنا لیں تجھ ہر قسم کے جو نوستیں ہیں ہر قسم کے جنات ہیں ہر قسم کے آسیب ہیں جو بھی شہیاتین ہیں وہ آپ کا گھر چھوڑ دیں گے جو بھی اولاد ہیں انشاءاللہ خدا بندی عالم نیک اولاد عطا فرمائے گا اگر ان کے لئے بہتر ہوا تو کیونکہ خدا بندی عالم کے بعض مسئلہتیں جو ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے لیکن وہ دعا کرتے رہتے ہیں جہاں ہم دعا کریں گے تو اس دعا کا بھی خدا بندی عالم ہمیں صلح عطا فرمائے گا اور اس کا عجل عطا فرمائے گا تو آج اتنی سی بات ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو وہ ازان و اقامت کہے اور اگر ازان ہو رہی ہے تو اس کے لفظوں کو دورہائے مثلا موزن اگر کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو وہ بھی ساتھ اللہ اکبر کہے یہ آپ کریں ایک ہفتہ شروع کریں انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک آپ کو خود و خود نتائج سامنے آئیں گے جب اتمنان قلب حاصل ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات پوچھنا چاہے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو یہاں اس طرح بیاننیں پرسنلی بھی ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ میں اپنا جو پرسنلی ورڈس اپ ہے وہ بھی میرا موجود ہے اور اب تک میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عامل نہیں ہوں کوئی اس طرح کہ میں کوئی بہت بڑے مشکلات کا حل بتا سکتا ہوں چونکہ ہم نے جو پڑھا ہے قرآن اور حدیث اور عائمت آئیرین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اور کچھ مستند علماء کی کتابوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ اسی میں سے بیان کریں گے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ جو میں نے چند غزارشات کی ہیں کہ سب مومنین کو جن کو پتا ہے انہیں تو پتا ہے جنہیں نہیں علم ان کو یہ شکایات ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ نحوست ہے بہت زیادہ بے برکتی ہے ان کی طرف ان کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا واندیالم تمام مومنین کی ہر قسم کی پرچانیاں دور فرمائے آمین سم آمین